حاکم زرداری صاحب نے مجھے کہا کہ آپ صبح وہ پہلی فلائٹس ہیں گے تو آپ ان کو ائرپورٹ سے ریسیب کر دیں تو میں نے کہا جی کہ خان صاحب نے اگر کھا ہے تو وہ شاید مائن کریں کہ ان کو کیوں انہیں نکی نہیں جارے خیر زرداری صاحب خود بھی ائرپورٹ ہوئی پی ہونجے پہنچ کر انہیں ناشتہ کیا میٹنگ ہوئی ولی خان صاحب نے ایٹی نائن میں پبیس اکاؤنٹ کمیٹی میں ان کو نامزد کیا اور حاکم عریض ارداری صاحب چہر میں پبیس اکاؤنٹ کمیٹی میں جب وہ جانے لگے تو مجھے حاکم عریض ارداری صاحب نے کہا کہ خان صاحب چار سدہ جائے آپ ان کو خدا حافظ کریں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ایک اس عظیم انسان اور ایک سچے پاکستانی کے تاثرات ہے جو بیاندہ رہا ہوں جس کے لیے میں نے اس کی بیکڈرون کا میں نے اتحاج کیا میں نے خان صاحب کو کھا کہ پبلکس اکاؤنٹ کمیٹی میں آپ نے زرداری صاحب کو نومینیٹ کیا آپ خود کیوں نہیں اس کیلئے سٹینٹ کیا تو مجھے ان کا وہ الفاظ یاد ہے انہوں نے کہا کہ سچ بولنے کی قیمت کبھی بولنے سے پہلے اور کبھی بولنے کے بعد ادا کرنے پڑتی ہے میں لیاقت باغ میں اپنے بہت سے دوستوں کی قیمت ادا کر چکا ہوں اب میں اور لاشیں کٹھے کرنا نکھ چاہتا ہوں میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں جو فیصلے کرے ان فیصلوں پہ قائم رہے اور پاکستان کو مضبوط بنائیں اور پاکستان میں ان عوامل کو سپورٹ کرے اور ان کو بے نگاب کرے جو پاکستان کو تبزور کرنے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ آج کے وجودہ صورتحال میں اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر جو خوفناک سازش سعود ایشیا کا نقشہ تبدیل کرنے کے لیے کھیلی جا رہی ہیں اس کے کچھ چھینٹے پاکستان پر بھی بڑھ سکتے اور کیا موجودہ حالات میں وزیرستان میں پارا چنال میں ان جو کپے امارے ساتھی دوست بیٹھے ہیں ممتاز خان بیٹھے ہیں جن کے گھروں کو سرعام لوگوں نے تباہ برباد کر دیا ایک داستان ہے پوری کی وہ کہاں تک اس پہ بات کی جائے لیکن ایک اتنی گزارش نہیں ہے این پی کے ساتھیوں سے این پی کے منسٹر صاحب سے این پی کی قیادت سے کہ اپنی پارٹی میں باچہ خان ولی خان صاحب اور عجب الخٹک صاحب کے نظریات کی تکمیل کے لیے آپ کسی بھی سیاسی سوی دہان پر کمپرمائز نہ کریں اور پاکستان کو مضبوط اور ایک طاقتور پاکستان کا طور پر ان سازشوں سے باہر نکالیں میں شکر گزار آپ نے وقت دیا اور میں دوا کرتا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج آپ لوگوں کا یہ اتفاق اور اتحاد خدا قائم لکھیں آپ کو توفیق دیں آپ کے لیتوں کو توفیق دیں کہ وہ ایک بہتر اور مضبوط پاکستان کے لیے باچہ خان کے ولی خان کے عجمل خٹک کے اور ان ہزار ساتھیوں کے جنہیں اپنی جانے قربان کی ہیں پاکستان کو آپ کی پائٹی کو مضبوط اور تندبا رکھیں بہت شکریہ